بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویور سب دوستوں بہن بھائیوں کو میری طرف سے اسلام علیکم آج کے ویلوگ میں ہم بات کریں گے اگر آپ نئے ویلوگر ہیں یا پھر آپ پرانے ویلوگر ہیں آپ اس بات کے لیے پریشان ہیں کہ آپ کے چینل پر آپ کی ویڈیوز پر ویوز نہیں آتے آپ پرانے جتنے بھی ویلوگر ہیں یا پھر ٹیک یوٹیوبر ہیں آپ ان کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو آپ ڈی موٹیویڈ ہو جاتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ میری طرح یہ بندہ کام کر رہا ہے جس طرح میں کام کر رہا ہوں اسی طرح یہ بھی کام کر رہا ہے لیکن جو ہے کہ میرے چینل پر میری ویڈیوز پر ویوز نہیں آ رہے اور ان کے ویڈیوز پر ان کے چینل پر بہت اچھی ریچ آ رہی ہے تو میرے بھین بھائیوں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے کام کو کنٹینیو لکھنا چاہیے یہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پرانے جتنے بھی یوٹیوبر ہیں وہ بہت پرانے ہوتے ہیں انہوں نے اپنا ٹائم ضائع کیا ہوتا ہے اپنا ٹائم بہت انہوں نے لگایا ہوتا ہے آپ لوگوں نے اتنا ٹائم نہیں لگایا تو آپ اگر میری طرح نئے یوٹیوبر ہیں تو آپ کو یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے کہ بھائی جتنے ویوز اس کے چینل پر آتے ہیں یا پھر جتنے ویوز اس کی ویڈیوز پر آتے ہیں اتنے ہی ویڈیوز میری ویڈیو پر آنے چاہیے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کو اپنے کام کو continue رکھنا چاہیے ایک نہ ایک دن آئے گا جو آپ کی ویڈیو وائرل ہوگی آپ چاہے بے شک آپ ان سے ہزار گنا زیادہ کام اچھا کر رہے ہیں لیکن آپ کی ویڈیوز پر ویڈیوز نہیں آ رہے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار اس کا جو ویڈیو کا result ہے وہ بھی میری ویڈیوز سے low ہے لیکن پھر بھی اچھی خاصی earning وہ کر رہا ہے اور اچھے خاصے ویڈیوز اس کی ویڈیو پر آ رہے ہیں تو آپ کو یہ بلکل بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی اس کی ویڈیو پر ویڈیوز زیادہ آ رہے ہیں یا اس کی چینل پر reach اچھی آ رہے ہیں آپ کو صرف اور صرف اپنے کام پر focus رکھنا چاہیے کہ بھئی میں کیا کر رہا ہوں آپ کو دن با دن اپنی ویڈیوز کو اپنے کام کو improve کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ اپنے کام کو improve کرنے کی کوشش کریں گے آپ اپنے کام کو اچھے کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی ویڈیوز پر انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور اچھے خاصے ویڈیوز آئیں گے باقی یہ بات اپنے mind سے نکال دیں کہ بھائی اگر وہ پرانا یوٹیوبر ہے اس کی ویڈیوز پر زیادہ ویڈیوز آتے ہیں یا پھر اس کے چینل پر زیادہ سبسکرائبر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ کے چینل پر بھی اتنے ہی سبسکرائبر آنے چاہیے اتنے ہی ویوز آنے چاہیے آپ کو صرف اور صرف اپنے کام پر فوکس دینا ہوتا ہے آپ کو اپنے کام پر جتنا بھی فوکس دیں گے جتنی بھی آپ اپنی ویڈیو کو improvement لائیں گے تو اتنی آپ کے لئے فائدہ ہوگا اور اتنی آپ کی ویڈیو میں جتنی آپ اپنی ویڈیو میں زیادہ جان ڈالیں گے اتنا ہی جو ہے نا آپ کو سمجھو کہ ویوز ملے گا اور سبسکرائبر ملے گا اگر آپ پرانے کسی یوٹیوبر کی ویڈیو کو دیکھے demotivate ہوتے ہیں تو اس میں فائدہ نہیں ہے آپ کو demotivate کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کو ہمیشہ motivate رہنا چاہیے آپ کو کیا کرنا ہے بھائی اپنی ویڈیو اپلوڈ کر کے پھر اس ویڈیو کو چھوڑ دینا چاہیے اس ویڈیو پر فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ اس ویڈیو پر کتنے ویوز آئے ہیں اور کتنے سبسکرائبر آئے ہیں اگر آپ یہ چیز نوٹ کریں گے کہ اس ویڈیو کو میں نے کل اپلوڈ کیا ہے اور ابھی تک 20 ویوز بھی نہیں آئے ہیں تو کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اگر آپ یہ سوچ رکھیں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے آپ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کیا کریں ویڈیو کو اپلوڈ کر کے پھر اس کو چھوڑ دیں اس کو دیکھیں نا تو آپ کی کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہوگی اور آپ کی ویڈیو پر کسی نہ کسی ویڈیو پر اچھے خاصے ویوز آ جائیں گے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ بھائی کس ویڈیو پر کتنے ویوز آنے ہیں کب آنے ہیں آپ کو کوئی پتا نہیں چلتا آپ صرف اور صرف اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کر کے چھوڑ دیا کریں اور یہ نہ دیکھا کریں کہ بھائی کتنے ویوز آپ کی ویڈیو پر آئے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اس چیز پر فوکس ہٹانا ہوگا کہ بھئی کتنے ویوز آتے ہیں اور کتنے لائک آتے ہیں اور کتنے کمنٹس آتے ہیں آپ نے صرف اور صرف ایک ہی چیز پر فوکس کرنا ہے کہ بھئی مجھے ڈیلی بیس پر ایک ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اور اچھے سے اچھی اپلوڈ کرنی ہے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ بھئی ویڈیو جتنی آپ اچھی ڈالیں گے اتنا آپ کا ویوز زیادہ آئے گا اتنی آپ کی ویڈیو کی ریچ بڑھے گی اگر آپ کے پاس اچھا کیمرہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ اچھے کیمرے سے ہی اپنی ویڈیو کو ریکارڈ کریں اگر آپ کے پاس اچھا کیمرہ نہیں ہے تو آپ اپنے سمارٹ فون سے ہی ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں میرے پاس نہ اچھی لوکیشن ہے نہ میرے پاس اچھا مائک ہے نہ میرے پاس اچھی کچھ ٹرائپورڈ ہے اور نہ ہی میرے پاس اچھا کوئی کیمرہ ہے لیکن پھر بھی میں کیا کرتا ہوں میرے گھر کے سامنے کچھ یہ ایریا ہے جہاں میں آتا ہوں ڈیلی ویس پر کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیتا ہوں تو آپ کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر کوئی بھی ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءال ہانیا ڈیلی روٹن کو اللہ حافظ